لیکن اسی کے ساتھ میں فیم کینی صاحب کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلی ہم نے اس ڈیمنسٹریشن کے سنسلے میں سب سے پہلے گلوبل پاکستان کشفی سپریم کونسن نے فیم کینی صاحب سے مل کر ایس لندن میں ایک تقریب منقض کی جس پر جترے کمیونٹی لیڈر سے لوکل سب کو بلا کر گریٹر لندن کے ہم نے یہ وہاں فاصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ڈیمنسٹریشن کرنی ہے اور اس پر لائے عمل کیا ہونا چاہیے اور کیسے کریں گے اور وہاں دائے ہوا تو اس کے بعد فیم کیانی صاحب نے انیشیٹیو ماشاءاللہ بہت اچھا لیا دوسری ہم نے ساؤس لندن میں کی اس کے بعد اسلام میں کی اس کے بعد لوٹن میں کی اس کے بعد فیم کیانی صاحب یہاں یوک شہر لنکشہر خود جاتے رہے ہیں ماشاءاللہ میں چونکہ سپیکر بہت ہے تو میں چاہوں گا ساتھ ساتھ میں تھوڑا بہتا اس ساتھ ڈالتا جاؤں گا تو ابھی میں درخواست کرتا ہوں جناب محترم فیم کیانی صاحب سے کہ آپ نے حیالات کا ظاہر کریں اور آپ کو بتائیں کہ سو فار کیا ہو چکا ہے اعوذ باللہ و شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم راجہ اسکندر خطمان صاحب مذبان تقریب کو ارگنائزر انٹی موڈی مارچ فا فری کشمیر ایٹین دائپرال اور سٹیج پہ بیٹھے تمام قائدین اور تمام صافی حضرات دوستو بزرگو بہنو دیکھیں کوئی بھی دنیا کے اندر جب تحریک اٹھتی ہے وہ تحریک اسی وقت ہی منتقی انجام میں پر پہنچتی ہے کہ جب آپ اس تحریک کے دشمن کو پیچانیں اگر آپ اپنے دشمن کو ایڈنٹیفائی نہ کر سکیں اس کی ساتشوں کو ایڈنٹیفائی نہ کر سکیں تو تحریکیں کبھی بھی اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکتی ہمارا دشمن بھارت جس کے حکمرانوں نے خصوصاً اندرہ گاندی نے یہ تیہ کیا تھا کہ وہ جو مسئلہ کشمیر ہے جس کو عالمی سطح پر پیزرائی حاصل ہے اٹھارہ سے زائد ریزولیشن کشمیر پر پاس ہو چکے ہیں کسی طریقے سے انٹرنیشنل فورم سے نکال کر اس کو دو ممالک کا مسئلہ بنایا جائے اور وہ اپنی چالوں کے اندر اس وقت وہ اندرہ گاندی کمیاب ہوگی اور اس نے شملہ اکاٹ کے تیاد اس کو دو ممالک کا مسئلہ بنانے میں وہ کمیاب ہوئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کرنے کے لیے دنیا بر کے پاکستانیوں نے دنیا بر کے کشمیریوں نے دنیا بر کے انسانیت سے محبت رکھنے والوں نے اس کی سازش کو نکام کیا آج آپ لوگوں کی یہ میرے جو سٹیج پر بزرگ بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں سخت برخباری کے برمے انہوں نے ہائی کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے دنیا کے بڑے بڑے فورمز کے سامنے تجاجی مظاہرے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر دو مالک کے درمیان ایک سردی تنازہ نہیں ہے یہ مسئلہ کشمیر بلکہ دو کروڑ بیس لاکھ انسانوں کے حق ادرادیت کا مسئلہ ہے اور اسی حق ادرادیت کو آپ کے فور فادر نے جوائلہ نیرو نے سری نگر کے اندر کھڑے ہو کے ایک آہ تھا کہ ہم کشمیر کو جو حل ہے کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہم کریں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی کے اندر غرندتی رائے نے جو ڈاکومنٹ جو جو پبلش کیا ہے اس نے لکھا ہے جب ستائیس اکتوبر کو جب وہاں پر فوجوں نے انویڈ کیا بارتی افواج نے تو اٹھائیس اکتوبر کو پہلا ٹیلی گرام پاکستان کی حکومت کو بیجا گیا اور اس میں یہ کٹیگوری کے لیے لکھا گیا تھا کہ ہماری جو فوجیں ہیں جو وہ یہ فوجیں ہیں جو بارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئی ہیں یہ لو انو آرڈر منٹین کرنے کے لیے داخل ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ابھی کشمیر کا جو فیوچر ہے یہ عام کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حال کریں گے وہ ہم نے دیکھا کہ سات سو پچھویں کانفرنس کے اندر جو ان کا مندوب تھا اس نے یہ کہا تھا کہ اس مسئلہ کشمیر کو جو ہم نے انٹرنیشنل کمیلٹی کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے اس کو ہم پورا کریں گے لیکن وہ جو لو انو آرڈر منٹین کرنے کے لیے داخل ہوئی ہیں فوجیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آکپائنگ فورس بن گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ آکپائنگ فورس جس کو لیڈ کرنے والا نرندر موڈی ہے اور نرندر موڈی نے جب ماضی میں آیا تھا وہ تیرہ نومبر اور بارہ نومبر کو آیا تھا لیکن اب جو نرندر موڈی جو آکپائنگ فورس کو لیڈ کرنے کے آر ہیلس آٹھ جلائی کے بعد جو کشمیر میں اپرائزنگ ہوئی ہے اس نے وہاں پر پندرہ سو سے زیاد ہمارے بچوں کو بچیوں کو اندھا کیا ہے دس آزار وہاں پر کشمیری لوگوں کو اس نے پیلٹس گن کے ذریعے انجر کیا ہے اور عام پورسی سپیشل پاور ایڈ کے تعد اس نے ہزاروں نوجوانوں کو وہاں پر پبندے سلاسل کیا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں سو کول جمہوریت سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں سیکلر جو سب سے لادیس سیکلر ڈیماکریسی سے کہ آپ ایک ہرن کے مارنے پر تو وہاں پر اپنے لوگوں کو پانچ پانچ سال کا ٹرائل کرتے ہیں وہ جو سو چھو آٹھ سالہ کی بچی آسوا آپ کو نظر نہیں آتی لیکن میں دولت مشترکہ کے حوالے سے آنا چاہتا ہوں جو کامن ویل کنٹری کا انڈیا ممبر ہے اور کامن ویل کنٹری کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ وہاں پر جتنے بھی موالک ہوں گے وہ ایکوائلٹی کی جسٹس کی بات کریں گے فریڈم کی بات کریں گے ہیمار رائٹس کی بات کریں گے اور کامن ویل کے اندر جلاس میں جو بڑے دو ایم جو ٹاپکس ہیں وہ وہاں پر یوت امپاورمنٹ کی بات ہے جو ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے ہم کامن ویل کے ان تمام کنٹری سے پوچھا چاہتے ہیں کہ ہیمار رائٹس کا سب سے بڑا ویلیٹر انڈیا ہے آپ جن عورتوں کے عقوق کی بات کرتے ہیں انہی عورتوں کے عقوق ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا وہاں پر کشمیر میں امپا مال کرتا ہے وہاں پر دس آرار عورتوں کا ریپ کیا گیا کہ آپ عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کشمیر میں کونن پوش پورا کے وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر ہم نے چنگیز ہان اور لاکو ہان کو نے بھی ایسا ظلم نہیں کیا جو انڈیا آرمی نے کونن پوش پورا کے دو دیاتوں کو کوڈن آف پر کے ہماری مہوں بینوں بیٹیوں کی جو اسمت دری کرتے رہے اور اس کی امنسٹری انٹرنیشنل رپورٹ پہنچائی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کامن ویلت کے یہ جو 53 نیشنز کی جو کامن ویلت ہے اس کے جو وومن ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو وہ ہام پر ہام ویڈیوز نظر نہیں آتی یہ ہام ویڈیوز کی ٹرمنالوجی دنیا پر میں صرف کشمیر کے اندر استعمال ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خامن زندہ ہیں یا شمار چکے ہیں آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو انشاء نظر نہیں آتی کہ جس کو پیلٹس گن کے ذریعے انجر کیا گیا آپ یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان بچیوں کو وہاں سے اٹھا کے آپ یہاں برطانیہ میں علاج کروا سکیں ہم پوچھنا آپ چاہتے ہیں کہ کامن ویلت کے تمام کنٹری سے کہ نرندر موڈی کی یہ وائلیشن نظر نہیں آتی کہ دنیا کے اندر چتنی بھی انٹرنیشنل چیارٹیز ہوں برطانیہ کی چیارٹیز ہوں امریکہ کی چیارٹیز ہوں یو ایس ایڈ ہو یوکے ایڈ ہو جام پر بھی وار کریسز ہوتے ہیں وہاں پر ہی ایڈریٹیشن کے لیے ہم نے دیکھا حتیٰ کہ گزہ کے اندر ہم نے دیکھا ہم نے سیریا کے اندر دیکھا احراب کے اندر دیکھا ہمارستان کے اندر دیکھا دنیا پر کے جتنے بھی کنفلیٹ زاؤنز ہیں ہم نے انٹرنیشنل چیارٹیز کو کام کرتے ہو دیکھا لیکن کیوں جو مقبودہ کشمیر قرآن ارض کے اوپر ایسا خطہ ہے کہ جو انٹرنیشنل چیارٹیز کے لیے نو گو ایڈریہ ہے ان تمام چیزوں کو وائلیشن کر کے نرندر موڈی وہاں پر آ رہا ہے جہاں پر اورسی کشمیری اور پاکستانی وہاں پر ایک بہت بڑا تجاجی مظاہرہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کی پریس کانفرس میں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے وزریعظم ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے اس کانفرس میں نرندر موڈی کے خلاف بات کریں کیونکہ پاکستان کا رول بڑا اہم رول ہے اور پاکستان اس مسئلے کے اندر بنیادی فریق ہے اور یہ کٹیگوری کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان چھوٹ ایڈیہ کے اندر صرف دو شخصیات کو پاکستان کے جنڈے میں لپیٹ کر دفر کیا جاتا ہے ایک پاکستانی فوجی جب پاکستان کس حدوں کی محافظ فازد کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے اور دوسرا مقبوضہ کشمیر کا وہ نوجوان جو وہاں پر جب شیفائلٹس کن کے ذریعے بھارت کی درنگی کے ذریعے شہید ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو پاکستانی جنڈے میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے آج وہ وہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر کی ماں مقبوضہ کشمیر کی بیٹی مقبوضہ کشمیر کا نوجوان وہ نوجوان جو اپنی باپ کی لاش پہ کھڑا ہوکے کہتا ہے کہ جس کشمیر کو ہم نے خون سے سینچا ہے وہ کشمیر ہمارا ہے جو مقبوضہ کشمیر کی وہ ماں جو اپنے بیٹے کی لاش پہ کھڑی ہوکے یہ کہتی ہے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی آنسوں کی وہ آنسوں کی لڑی اس کے آنکھوں سے پرور ہی ہوتی ہے لیکن وہ آزادی کی تمنہ لے کے وہ کھڑی ہوتی ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں کے درم دیکھتی ہے تو وہ یہ تقاضی کرتی ہیں وہاں کی قربانیاں کہ پاکستان کے وزریعظم اس مسئلے کو کامن ویڈ کے اندر پھائیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بڑی وائلیشن دنیا میں ہم نے نہیں دیکھی کہ ساری چیزوں کے باوجود جب پران ہمانی کو شید کیا گیا جو آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو سپٹیمبر کے اندر یونیٹی نیشن کی ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جتنی بھی سانی اپو کی خلاورزیاں کشمیر میں ہو رہی ہیں وہاں پر ہم ڈیلیگیشن بھیجیں گے ہم آزاد کشمیر میں بھیجیں گے ہم گلگت بلستان میں بھیجیں گے ہم بارتی مقبوضہ کشمیر میں بھیجیں گے لیکن پاکستان کے حکمت نے یہ کہا کہ آپ آئیں دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی وائلیشن ہو رہی نہیں ہو رہی آئیں گلگت بلستان کے اندر انہوں نے ایکسیس دی لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے اس کو ایکسیس دینے سے انکار کر دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک بڑا اتجازی مظاہرہ کر کے جو دنیا کو بتائیں کہ اس وقت تک اس ریجن کے اندر امن نہیں قائم ہو سکتا جب تک سعودیہ کے اندر جو فلیش پوائنٹ ہے کشمیر یہ آل نہیں ہوگا اور یہ کسی وقت بھی یہاں پر جنگ چھیڑ سکتی ہے جس مرجنگ اکانومی کی بات برطانیہ کرتا ہے جس کے وسائل کی بات برطانیہ کرتا ہے اس کی مرجنگ اکانومی اسی وقت ہی سیف رہ سکتی ہے اس کے جو ایکنامیکل انٹریسٹ اسی وقت ہی سیف رہ سکتے ہیں کہ جب آپ اس ریجن کے اندر کشمیر کے مسئلے کو آل کریں جاگر کشمیر کو مسئلے کو آل نہیں کریں گے آپ کی کسی صورت میں ایکنامیکل انٹریسٹ سیف نہیں رہ سکتے اکنامیکل انٹریسٹ اس بڑی تجارتی منڈی کو اگر تھریٹ ہے تو کشمیر کے مسئلے سے تھریٹ ہے اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تمام بھائیوں کو مل کر مظلوم کشمیریوں کی وہ ماں وہ بینیں وہ بیٹیاں وہ ماس گریبز وہ ساری چیزیں آپ کی طرف منتظر ہیں وہ سید علی شاہ گلانی نوے سال کا وزرک وہ اپنی جورت کے ساتھ مجھے کہتا ہے اپنان ہمارا ہے اس کا اس کے اس نارے کو لب بیک کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھارہ اپرل کو وہاں پر اگٹھے ہوں اور صدای تجاج بلند کریں اور یہ دیکھیں کہ انسانوں کی زنگیوں کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں یہ ارے ہماری تحریک کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ مرندر موڈی کو ہم پوری فورس کے ساتھ چیلنج کریں اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک جو موڈی کے سپورٹرز ہیں جو ہندی توا کی اڈیالوجی رکھنے والے ہیں انہوں نے بھی مظاہرے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے مظاہرے کا اعلان کیا ہے یہ وہ اڈیالوجی ہے کہ آٹھ سالہ کٹوہ کے اندر آٹھ سالہ آسفہ کا جب ریب ہوتا ہے اور آپ نے اخبارات بڑے پڑے ہیں اس کے حق میں جمعوں کے اندر وہاں پر مظاہرہ ہوتا ہے یہ ہندی توا کی اڈیالوجی ہے کہ ہندوز ہندوستان فار ہندوز اور یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہندوستان کو چھوڑ دیں اور یہاں پر صرف یہ ہندو ہندو مذہب چلے گا ایسی اڈیالوجی کے فالور ایکسٹریمیس اڈیالوجی کے فالور آر ایس ایس کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ ہٹلر ایڈیل لیڈر اور اسی اڈیالوجی کا یہ یہاں پر ایکسٹریمیس سپرائی منسٹر ہے اس کے سپورٹرز وہاں پر ہمیں چیلنج کر رہے ہیں اس کو ہم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایک لاکھ کشمیریوں کے جو شاتوں کی وہاں پر جانوں کی وارث ہے اور اس کو ایک لاکھ کشمیریوں کے قاتل کی ایڈیالوجی رکھنے والا نرندر موڈی کے سپورٹر ہمیں چیلنج کر رہے ہیں اور ہم بڑی تعداد میں اگٹھے ہو کہ وہاں پر یہ ثابت کریں گے کہ نرندر موڈی قاتل ہے نرندر موڈی انسانیت کا قاتل ہے دن اندر موڈی برسر ایک زدہ رہے گا تو یہاں پر کسی کا تحفظ یہاں پر محفوظ نہیں رہ سکتا یہاں ناپ کے ایک نامی کا انٹریس محفوظ رہ سکتے ہیں میں آخر میں برطانیہ کے اندر تمام قائدین صرف رادیہ اسکندر صاحب نے آپ کو برپور طریقے سے بتایا ہے کہ تمام کشمیری قائدین یہاں پر آ رہے ہیں وہ پورے برطانیہ سے لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک بڑا اتجاجی مظہر ہوگا لیکن ہم ہم پورا من لوگ ہیں ہم پیس پولی اپنے بات کو رکھنے والے ہیں جس طرح چھوٹیس ساری کو ہمارے پورا من کشمیری اور سکھ بھائیوں کے اوپر جس طرح انہوں نے حملہ بولا تھا اور ہم نے پورا من طریقے سے جواب دیا تھا ہم وہاں پر بھی پورا من طریقے سے جواب دیں گے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم وہاں پر اپنا پوائنٹ آبیو رکھیں اپنی بات وہاں میں رکھیں تاں کے واضح ہمارا ایک پیغام وہاں پر پہنچے اور یہ آپ پتہ ہے کہ اس وقت بارہ بجے آٹھارہ اپریل کو پر کوسٹن ٹائم ہوگا پرائیم نسٹر کا اور وہاں پر تمام ایمبر اپاریمنٹس وہاں موجود ہوں گے اس کے سامنے کے اندر وہاں پر کارپس جاری ہوگی اور ہمارے ایک اندازے کے اندر جو نیشنل چینلز ہیں ان کے فیفٹی تری کنٹریز کے فائیو ہنڈرڈ پلس چینلز وہاں پر موجود ہوں گے اس کے علاوہ انٹرنیشنل چینلز چینلز ہوں گے تمام لوگوں سے جو بسز آ رہی ہیں کشمیر کے جنڈے اس میں لے کے آئیں وہاں پر جو پوسٹر بینے لے کے آئیں فری کشمیر سٹاپ کیلنگ وہاں پر جو اٹراسٹیز کے پوسٹرز ہیں ویمنز کے جو ریپ پوسٹر ہیں وہاں پر پیلٹس گن کے پوسٹرز ہیں جا جس ہم اچھے طریقے سے ہائی لیٹ کریں اور ہماری ساری کشمیری جماعتوں کا کشمی راہو اس طرح کشمیر کے برطانیہ کے سیکریٹریٹ میں چار سال پہلے ہم نے چارٹر آف کشمیر بنایا تھا ہم نے یہ کہا تھا اس چارٹر آف کشمیر میں ہمارے جو اتجاجی مزہرے ہوں گے یہ پارٹی مالیٹک سے حباب ہوں گے اس اتجاجی مزہرے کے اندر نہ یہ تو کسی فرد کا اتجاجی مزہرہ ہے نہ یہ کسی جماعت کا اتجاجی مزہرہ ہے یہ پوری کشمیری قوم کا پاکستانی قوم کا اتجاجی مزہرہ ہے ہم سب مل کر یہ اتجاجی مزہرہ کر رہے ہیں اور جس طرح ہمیں جب پچھلی مرتبہ ہو دیا آیا تو ہم نے دیکھا کہ شاید یہ بی جے بی کا لیڈر ہے تو کانگرسی بھی کوئی اتجاجی مزہرہ کر رہے ہوں گے لیکن سب لوگوں نے کانگرس بن کے بی جے بی بن کے اس کو استقبال نہیں کیا بلکہ انڈین بن کے استقبال اپنی جماعتوں کو بالا دستی اپنی جماعتوں کی سے ہٹ کر ہم اپنائیں گے پارٹی پالٹک سے ہٹ گیاں گے تاں کہ ہم اپنا میسج یک جیتی کے ساتھ ہم پچھا سکیں ہماری اتجاجی مزہرہ کے جو کورگنیزر ہیں راجہ سکندر صاحب یہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے جنہوں جس طرح کہا ہے کہ پہلے اجلاس انہوں نے بلایا تھا وہاں سے ہم نے کمپین لانچ کی سوشل میڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تارک بھائی آج جتنے بھی پوسٹرز آپ کو نظر آتے ہیں کہ تارک بھائی اور یہ سارے کرتے ہیں اسی طرح ہمارے کشمگرہ کشمیر کی ہماری ویزیٹیشن یہاں موجود ہے پر ایسا شاہد اقبال صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے زفر قریشی صاحب موجود ہیں تو ان لوگوں نے گربانیاں دی ہیں اسی طرح ہمارے راجہ کارا صاحب یہاں موجود ہیں نظیر صاحب راجہ نظیر صاحب یہ ہمارے کشمیر لندن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں جنہوں نے تمام مساجز میں اعلان بھی کر رہے ہیں تاں کہ لوگوں کو میکسیمم لوگوں کو نکالا جائے اور ہمارے 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 گوھر انتہائی محترم حضور کی وہ بھی اسٹیج میں موجود ہیں ان کی ڈاکٹر پاشا صاحب موجود ہیں تو لیکن اس آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے رول بڑا امپورٹٹ ہے میڈیا ہر چیز کو ملٹیپلائے کرتا ہے ملکم میکس نے جس کو میں اور آپ انہاج شہباز کے نام سے جانتے ہیں اس کے اوپر آلی وڈ کی مووی بنی ہے اس نے کہا تھا کہ میڈیا ایک ایسی انٹیٹی ہے جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتی ہے لیکن ہمارا تو ہائی سچ ہے اور انڈیا کا تو جھوٹ ہے وہ جھوٹ اپنا بیچ رہے ہیں لیکن ہم اپنا سچ بھی نہ بیچ سکیں تو آپ جو میڈیا کے لوگوں نے ہمارے کام کو ملٹیپلائے کیا آپ نے ہماری بفاظ کو پوری کشمیری قوم تک نہیں پاکستانی قوم تک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک بچایا ہم میڈیا کے بڑے مشکور ہیں یہ آپ کا فرض ہے آپ مارے دست و بازو ہیں آپ مارے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ان جوٹوں کو ان مکاروں کو ان قاتلوں کو ہم دنیا بر میں شکل دیں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیر ازاد نہ ہو میں جب محفوظہ کشمیر کے نوجوان سے پوچھتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کیا کہ آپ تھنک جائیں گے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک لاکھ نوجوانوں کی قربانی ہے اس لیے نہیں دی لوگوں کشمیریوں کی کہ ہمارے پاس یعنیٹی نیشنز کی قدر ازادے ہیں پر ازادے نہ ہوں کہ قوم اپنی ازادی چھوڑ دیتی ہے جن قوموں کے پاس کا ازادے نہیں تھی انہوں نے پھر قوم کی ازادی چھوڑ دیا ہمیں کوئی ساتھ دے نہ دے ہم ایک لاکھ کشمیری شہدہ کے حوارے سے ہوں اور بھارت کے گھر سپانہ قبضے کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے اور آپ نے دیکھا کہ آٹھ لاکھ باتی اور پاس شکست کر چکی ہے اور وہاں پر کشمیری ازاد ہیں بس وہ زین ازاد ہیں یہ چند دنوں کی بات ہے چند سالوں کی بات ہے اب بھارت کا قبضہ زیادہ دیر تک کشمیر میں ٹھائے نہیں سکتا ایک مرتب پھر میں اس پرگرام کے مزمان ناجی اسکندر صاحب کا